ریڈرز کیسے آپ سب ریڈرز آپ سب کو مہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو ننفیل ملتا رہے گا اسٹوری اچھی لگو ہے پلیس لائک کر دیا کیجئے کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور میری روح قرار دے گی آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سرابہ اپنی باہوں میں بھڑتے ہوئے بیٹ پر اٹھا لیا تمہیں پتہ ہے روح تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی تمہیں چاہنا تمہیں پیار کرنا بس تمہیں ہی سوچنا تمہارا بن جانا اف کتنی خواہش دل میں جاگ آئی ہیں پتہ نہیں تم سے پہلے ہی ساری خواہشات کہاں جا سوئی تھی اس کے ماتے پر محبت کی مہر سبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن روح کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ روح کی کمی محسوس ہوئی یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا اسے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر چاہے اس نے محبت کی برسات میں ساری رات اسے بھگوتا رہا رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا وہ اپنے آپ کو کبھی منوس سمجھتی تھی یارم کی پناہوں میں مدائیں جاں سے کم نہ تھی وہ اس کی باہوں میں سو رہی تھی جب ازانوں کی آواز گھنے لگی اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی اٹھو میری جان نماز کا وقت ہو رہا ہے یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا روح کی سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی کیا سجاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے وہ بھی دور چلی جائے گی اس کے ذن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا اسے کچھ بھی پتا ہی نہیں چلنے دے گا وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس جانے ہی نہیں واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی ہی نہیں تو اسے پتا کیسے چلے گا یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہیں ان میں سرگوشی کرتے ہیں اس کے کان کلو چمتا وہ اسے مسلسل جگانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائی جا سکتے ہیں تو پھر کیا خیال ہے وہ جو اسے نیند میں سن رہی تھی اسے وہاں پر سرات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی مجھے نماز پڑھنی ہے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوشٹ کھانے لگاتا وہ بھاگ کر واشیوم میں بند ہو گئی اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے اٹھ کر بیٹھا اور بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واشیوم کے دروازے کو دیکھتا رہا روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا ایک شرمیلی سے مسکراہت نے اس کے لبوں کو چھوا اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی وہ ہلکا سامن نائی نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے حسار میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا میں باہر جا رہی ہوں شرمائی شرماتی ہوئی جانماز اٹھا کر باہر جانے لگی ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں ایسا پوچھ ہی رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں اچھا ٹھیک ہے اب میں کچھ نہیں کہوں گا تم آرام سے نماز پڑھو وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھوانے لگا وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی لیکن وہ اس سے بلکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا روح نے وہی جانماز بچھائی اور نیت باندھی اسے مکمل نماز میں مصروف جان اٹھا دی نظروں سے دیکھنے لگا اسے لگا تھا کہ وہ پانچ سات منٹ بعد اٹھ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا نماز تو فوراں ختم ہو گئی لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی پھر تقریبا پنرہ منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جانماز اٹھانے لگی میں تو مل گیا تمہیں اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے اس نے شرارت سے پوچھا مانگ نہیں رہی تینکیو بول رہی تھی انہوں نے میری سن لی تو تینکیو تو بنتا ہے نا اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی وہ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چھوکا تھا اسے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا روح کا سارا دھیان ناشتہ لگا ناشتہ کرتا ہے جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی اسے موز موزے سے سہلاتے ہوئے بولا لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا وہ اپنی شرم ہویا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی میں نے تو کر لیا ناشتہ اور یقین کرو اس سے زیادہ موزے دار آج تک نہیں کیا وہ زمائنی انداز میں بولا اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے وہ اس سے نظریں چھوڑاتے ہوئی بولی جبکہ ہاتھ کبھی دوبتہ گھما رہے تھے کبھی ناکن چھوڑا رہے تھے وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا اچھا یار کرتے ہیں ناشتہ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا کونسی بات کا جواب وہ نہ سمجھے اسے پوچھنے لگی ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی وہ شہرادت سے پوچھ رہا تھا جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کھا پہ ہاتھ کھا پہ اچھا اچھا سوری میں سکون سے ناشتہ کرو میں کچھ نہیں کہتا وہ ہستے ہوئے بولا آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو اب کیوں جا رہی ہو وہ بلکل سیریس لگ رہا تھا باہر جا رہی ہوں کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی روح نے بتانا ضروری سمجھا تم یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی لیکن مجھے چھوڑ کر تم یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی بیٹھو اور ناشتہ کرو وہ بلکل سیریس ہو کر بول رہا تھا روح کو اس کے انداز پر ایک مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آئے تو پھر اس سے ایک بار پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اچھا نا میری جان اب میں مزاک نہیں کرتا لو کرو ناشتہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا ناشتہ کرنے کے بعد وہ برطن اٹھا کر کچن میں چھپ گئی اور واپس ہی نہیں آئی یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہونا یہ بلکل بیکار ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھون نکالے گا میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بھلا میں تو کام ختم کر رہی ہوں وہ مسکرائی تھی لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کی بباک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی اچھا آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر تم دو گھڑے سے یہاں تھی آخر کر کیا رہی ہو وہ جانچتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا میں صفائی کر رہی ہوں اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جائیں جا کر تیار ہوں آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا اس نے نظریں چھراتے ہوئے کہا نئی شادی کی پہلی صبح کون پاغل کام پر جاتا ہے میں تو اپنی بی بی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا نہیں نہیں آپ کو جانا چاہیے بہت سارے کام ہیں آپ کو نقصان ہو جائے گا میں تو یہی ہوں جلی جلی بولی تھی کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس بہت کام ہے احساس لینے کی بھی فرصت نہیں ارے بھاڑ میں جائے کام میں تو اپنی بی بی کے بغیر ایک بل بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ وہ محبت سے اس کے گال چمتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی وہ تمہارے گال پہ سرکی تھوڑی کم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا لگا دوں وہ مسلسل شرارتی انداز میں بولا چند دن وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں یار ہانیمون پہ جانا ہے تمہیں گھمانے پھرانے میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں بہت پرسکون جگہ ہے تمہیں بہت اچھا لگے گا وہاں آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں بی بی ہانیمون پہ میاں بی بی دونوں ہر طرف ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا اس کے بلکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد مازو ہائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا جانتی ہو اور روح میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے میرے نصیب میں کیسے لیکھتی میں دنیا کا سب سے خوش خسمت انسان ہوں تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا وہ اس کے گندے پر جھگا سر رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے لیں گے روح شرارت سے بولی جبکہ کل سے اب تک وہ ہزار بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا نہیں بلکل نہیں کبھی نہیں تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی یارم آج پھر یارم آج بہت خوش ہے نا آج بہت خوش ہے نا ہاں بہت جواب مختصر تھا مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں آپ کی اس خوشی میں میں آپ جو مجھ سے محبت کرتا ہو تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے پوچھنے لگا خاموش کیوں ہوں بولو نا کرتی ہو نا مجھ سے پیار وہ اس سے ہلکا سا جنجھوڑ کر بولا ہاں کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں وہ دل سے جھکاتے ہوئی بولی جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر جھکا آئی لویو اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی محر سبت کرتا اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا اس کا فون دو بار بج کر بند ہو چکا تھا جبکہ وہ گہری پور سکون نین سو رہا تھا روح باہر سوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں محصول تھی جبکہ اس سے پتا تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے لیکن اس وقت تو یارم کو یارم کا بلکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا یارم صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنا پیار کرے گا فون دوبارہ بج بج کر بند ہو گیا فون بھی یارم کی گہری نین توڑنے میں ناکام رہا تھا اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا ضرور وہ بیزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ڈھیڑ بن کے فون کرتا ہی رہے گا نہ جانے کونے یہ باہر ٹی وی دیکھتے مصوف انداز میں بولی بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی ہے پھر مجبور ہو کر کمرے میں آگئے یارم اٹھے کب سے آپ کا فون بج رہا ہے وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا سیدھا گھما رہا تھا ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے میں نے کل ان کمینوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے بالکل ڈسٹرپ نہ کیا جائے لیکن انہیں دیکھو مجال ہے جو ایک بھی کام خود سے کر لیں وہ فون کو غصے سے کھورتے ہوئے بولا آپ کو بات کر لینی چاہیے وہ کہتے ہو اس کے قریب آگئی ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو بیوی کے ساتھ گزارا وقت زیادہ ضروری ہے اب بھی نہ کر سکے تو کیا فائدہ ان سب کا جو بھی ہے خود سنبھال لیں گے اتنے نن نکاکی نہیں ہیں وہ میری ٹیم کے سب بھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں جارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجھنے لگا روح کھلکلا کر ہسی لیکن یارم جلدی سے فون کارٹ کر اس کے طرف متوجہ ہوا بہت ہسی نہیں آ رہی تمہیں اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا یارم اٹھا لیجیے نا فون کوئی ضروری کام ہوگا روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال لے جان اس وقت تم سے ضروری کچھ نہیں وہ اس کا ہاتھ ہنٹوں کی قریب لے جاتے ہوئے کہا فون پھر سے بجا اور اس پر غصے سے یارم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جس کا اندازہ روح نے بہ آسانی لگایا کون مر گیا جو تم لوگ تھوڑا سبر نہیں کر سکتے یارم بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا ابھی تک تو کوئی نہیں مرا لیکن اگر تم کچھ دیر میں ہسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی فون پر شارفت کی آواز ابری کیا مطلب میں اس کچھ سمجھا نہیں وہ ابھی بھی غصے میں تھا رات لیلا بہت ڈسٹرپ تھی تمہاری وجہ سے اس نے اپنے کلپ میں ڈرگز اور ڈوز لے لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہیں تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم تم نے اس کی محبت کا یہ صلی اللہ دیا شارف نے دکھ سے کہا میں آ رہا ہوں اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا میں نے کہا تھا نہ کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرپ کیوں کرتا آپ جائیں فریش ہوں تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں یارم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واشیوم چلا گیا وہ چینج کر کے جانے لگا آج آپ دروازہ بند کر لو اندر سے اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی جب یارم جاد جادے پلٹا ایک کس مل سکتی ہے وہ وہیں نرویس ہونے لگی نہیں نہیں آپ جائیں نہ آپ کام پر وہ کنفیوز ہو کر بولی تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں وہ بلکل سیریس لگ رہا تھا تم خود ہی کر دو نہیں تو اگر میں نے کیا تو تمہیں ہرگز شریف نہیں لگے گا اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے وہ دھمکی دے رہا تھا یا فرمائش کر رہا تھا جبکہ روح سمجھ نہیں پائی وہ آپ بلکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ بنا کر بولی ہاں بی بی میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہی رک جاؤں تو تم مجھے اس نے اپنے ہورڈو کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ بودھ بنی نظر زمین پر گاڑے ہوئی تھی فائن وہ ایک قتم اٹھا تھا اندر کی طرف بڑھا نہیں نہیں آپ جائیں اپنے کام پر روح اس کے لیے دیکھ کر فوراں بولی ٹھیک ہے پھر وہ اس کے قریب چھکا آنکھیں تو بند کریں خود کو گھرتے پا کر بولی ڈبل نمائی ہوئے جو حکم میری جان وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا اور ایک بار پھر سے اس کے قریب چھکا مرتی کیا نہ کرتی اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہونٹو کو اس کے ماتے پر رکھا ڈبل مزید گہرے ہوئے اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی خیر تینکیو سو مچ وہ روح کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا روح نے سکون کا سانس دیا وہ سیدھا ہسپٹل آیا اور دھرلے سے دروازہ کھولتا ہوا ہسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلہ تھی شارف اور خزر پہلے سے ہی یہاں موجود تھے وہ تیزی سے لیلہ کی طرف آیا جو بیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے لیلہ کی گردن سے پکڑا اور وہیں بیٹ پر لٹا دیا جب یہ شارف اور خزر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے جنہیں اشاروں سے رکتا ہوا بولا اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو دونوں کے پیر کاٹ کے دبائی کی سڑکوں پر بھیک مگماؤں گا اور تمہیں بہت شوق ہیں مرنے کا خزر میرا ریوالور دو میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سکتی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے جمائے ہوئے پھنکا رہا تھا ڈیویل وہ مر جائے گی شارف چلایا میں میرا سانس بند ہو رہا پلیز لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی ہاں تم تو مرنا چاہتی ہونا میں تمہاری موت آسان کر رہا ہوں پلیز چھوڑو مجھے میرا سانس لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے نہیں بول پائی بیکار میں ڈرگز لینے کی کیا ضرورت تھی لیلا میرے پاس آجاتی میں خود گولی مار دیتا اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کر بیٹھ سے زمین پر گری یہ تمہارا آخری موقع ہے اگر اس کے بعد تم تم نے اگر کوئی ڈراما کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالوں گا خود کشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ میں خود ماروں گا اور تمہیں پتا ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا میں تمہاری بی بی کو سب کچھ بتا دوں گی جب اس سے پتا چلے گا کہ تم ایک ڈان ہو ایک قاتل ہو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی نہ جانے لیلا میں اتنی حمد کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سس کے بالوں کو پکڑ کر سیدھا کیا تřمینے کے بعد ترمین کچھ mnie ٹھیک جاک